جب بھی بات کرتا ہوں میں تو یہ مہنگائی کے خلاف وہ کر رہا ہوں وزیر جو یہاں پہ فائنینس کے منسٹر ہیں وزیر خزانہ کو تو سر بلائیے گا اور ان سے یہ پوچھے گا کہ ساری دنیا میں ڈیزل کا ریٹ سستا ہو رہا ہے اور یہ صاحب ڈیزل کا ریٹ آٹھ روپے بجائیے کہ اس کو دو تین روپے کم کر دے انہوں نے آٹھ روپے ڈیزل مہنگا کر دیا تو یہ کہاں کا انصاف ہے سر اس سے تو ایک غریب بندہ یعنی ٹرانسپورٹ آپ کا افیکٹ ہوگا سر آپ کا جتنا ہاری ہے زمیدار ہے وہ افیکٹ ہوگا آپ پیٹرول بے شک آپ مہنگا کریں کیونکہ وہ امیر بندے استعمال کرتے ہیں لیکن ڈیزل تو سر ٹرانسپورٹ میں ٹریکٹرز کے لیے آپ کے پیٹرز کے لیے جو انجن جو پانی کے بور وہ ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ میرے خیال میں کیونکہ جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ انڈسٹریلسٹ ہیں تو ان کو خالی انڈسٹریلسٹ کا فکر ہوتا ہے زمیدار اور ہاریوں کا کوئی فکر نہیں ہے تو یہ سر اس پہ بہت افسوس کی بات ہے میں التجا کروں گا آپ کے ذریعے میں کہتا ہوں کہ سر آپ حکومت وقت کو کہیں کہ سر ڈیزل کا ریٹ کم کریں دوسری بات سر ایک اور چیز بھی ہے سر جہاں سے بجلی بجلی پن بے وہ اس سے بنتی ہے سر جو ہائیڈرل یا ڈیم سے پانی سے بنتی ہے ان پہ بھی سر آپ نے سر چارج ڈال دیا ہے ان سے آپ فیول چارجز لے رہے ہیں کون سے لحاظ سے سر ان سے فیول چارجز لیا جاتا ہے اگر خیبر پختونخواہ میں ورسک ڈیم غازی بروتا وہاں پہ تربیلا ڈیم اور مومن ڈیم اور وہاں پہ ڈیمز بنے ہیں اور ان سے بھی سر آپ فیول چارجز لے رہے ہیں تو کیا سر یہ زیادی نہیں ہوگی منگلہ کے ڈیم کے لوگوں کے ساتھ سر اگر آپ ان سے فیول چارجز لیں گے تو یہ زیادی نہیں ہوگی تو اس حکومت کے وزیر خزانہ صاحب کو کم از کم آپ بلالے سر ان سے پوچھئے گا ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے ایک آنمی خراب ہے ہم اس لیے آواز زیادہ نہیں اٹھاتے لیکن اس چیز پہ ہم ضرور آواز اٹھائیں گے کہ اگر آپ ڈیزل زیادہ ریٹ کریں گے اگر آپ ایک غریب بندے پہ ایک عام پاکستانی پہ آپ فیول چارجز ڈالیں گے جہاں پہ فیول چارجز کی ضرورت نہیں ہے فیول چارجز آپ ڈالیں جہاں پہ ڈیمز نہیں ہیں لیکن جہاں پہ ڈیمز ہے سر وہاں پہ تو آپ ان سے فیول چارجز کس لیے حاصل لیتے ہیں تو یہ میرا بانی فرما کر سر آپ وزیر خزانہ کو طلب کریں وہ آتے بھی نہیں ہیں اس ہاؤس میں اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جیسے اور فیڈرل منسٹرز آتے ہیں تو وہ تو آئیں اگر جس طریقے سے وہ چلا رہے مطلب اس نے تو توبہ اللہ معافی دے یہ تو ملک چلانے کا نہیں کوئی دوسرے ٹوفی بیچ ہے بس وہی کام ہو شکریہ جی جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب